ایک نادان قسم کی شرارت پاکستان کی ٹیریٹری پاکستان کا علاقہ نون گوشن دھرتی ماں کے محافظوں کا دشمنوں کو موت توڑ جواب کمانڈر سیدرن کمانڈ لیٹنٹ جنرل آمیر ریاض کہتے ہیں جو پاکستانی سرزمین میں داخل ہوگا اس کا نقصان کریں گے نادان شرارت کا بھرپور جواب دیا چامن بوجر کب کھلے گا اس کا انحصار افغان رویے پر ہے آئی جی ایف سی میجر جرنل ندیم انجم نے کہا افغان جاریت کی جوابی کار روائی میں پچاس افراد مارے گئے کار روائی میں پانچ افغان پوسٹیں تباہ کر دی بین الاقوامی سرحد پر کوئی بات نہیں ہو سکتی باگ افغان فوجی حکام میں تیسری فلاگ میٹنگ ڈوگل سر وی مپ اور جیولوجیکل سر وی مپ پر اتفاق ہو گیا ماہرین تمام سر اتحال کے جائزہ لیں گے ادھر پاک افغان سرحد پر کشید گیتی سے روز بھی کم نہیں ہو سکی علاقے میں خوف و حراس بابے دوستی بدستور بند گاڑیوں کی لمبی خطاریں نقل مکانی کنے والوں کیلئے چمن میں خیمہ بستی کائیں سیکیورٹی فورسز نے سابق صدر کے ساتھیوں کو دھون نکالا انٹی وائلنج کرائیم سیل کی تربت میں کاربائی آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اشفاق لغاری اور غلام قادر مری کو مخبیوں کے چنگل سے بازیاب کرا لیا گیا گنمین اور ڈرائیور کو بھی چھوڑا لیا سعید گنی بولے بازیابی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں سونامی سیالکوٹ سے ٹکرا گیا تحریک انصاف کا شہر اقبال میں بڑا جلسہ پنڈال کارکنوں سے بھر گیا ہر جانب پارٹی پرچموں کی بہار عمران قان دیگر قیادت کے ساتھ سیش پر موجود کپتان کچھ دیر میں کھلاریوں کا لہو گرمائیں گے جلسہ گاہ میں بدنصمی کارکن رکاوٹے توڑ کر میڈیا انکلوجر میں داخل ہو گئے تحریک انصاف کے جلسے میں عمران قان کے ہمشکل کے بھی چرچے سیالکوٹ میں خوب سیاسی رنگ جماعت اور ہری جماعتوں کی رہنماؤں نے بیان بازی میں دوسرے کے بڑے رہنماؤں کو انڈے اور ٹیمارٹر مارنے کی دھمکیاں اور ساتھ میں لاکھوں روپے کا انام بھی رکھ دیا نونگلیگی رہنماؤں گجنوالا سے انڈے اور ٹیمارٹر لے کر سیالکوٹ پہنچے ڈالنڈ لیکس پر سیاست کی جا رہی ہے نیوز لیکس نوٹفیکیشن کل یا پرسو جاری ہو جائے گا وزیر مملکت براہ اطلاعات مریم اورنگ زیب کہتی ہیں معاملے پر تفصیلی نوٹفیکیشن سے واضح ہوگا کس کا کیا کردار ہے کونسا وزیراعظم ہے جس نے تین نسلوں کا حساب دیا ہو مریم نواز وزیراعظم بنی تو وجہ اپوزیشن کی بے جا تنقید ہوگی پیپلز پارٹی کا لوڑ دیر میں سیاسی پاوشو سابق ساد راسفلی زرداری نے سیکیورٹی خدشات کے باعث شرکت نہیں کی یوسف رضا یلانی کا جلسے سے خطاب کہا جو سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی وہ احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں پی پی کی حکومت ہوگی جلسے میں بدنظمی جیالے آپس میں علشتے رہے ایک گروپ مقامی قیادت کے خلاف نارے لگاتا رہا سرخی پہجر والی تبدیلی ایک دو دن سے زیادہ چلنے والی نہیں مشیر وزیراعظم امی مقام کے مخالفین پر گہرے وار پشاور خطاب نے کہا خیبر پہتنکھا میں سہت کارڈ کے نام پر اربوں روپے کی خرد برد کی جا رہی ہے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں حکومت کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے فاتح کے عوام کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں پورتا سکینجل میں اہم پیش رفت خواتین اور مردوں کو ورغلا کر لانے والی صفیہ نامی خاتون گرفتار مزمہ بھٹے پر کام کرنے والے مرسوروں کو ورغلا کر لاتی ادھر ایف آئی کا جناس پتال کے قریب ہارمون لیب پر چھاپا تمام ریکارڈ کبزے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہارمون لیب میں بلچ کراس میچ کیا جاتا تھا گردوں کے غیر قانونی مکروح کاروبار میں ملوث صفاق ڈاکٹرز فواد اور ڈاکٹر التمش کی قلابازیاں ڈاکٹر فواد بوکلاہٹ میں کبھی کہتے پلاسٹک سرجن ہوں کبھی کہتے نہیں میں جرنل سرجن بھی ہوں ایک لاکھ کا گردہ لے کر پچاس سے سکتر لاکھ کمانے والے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں مکروح دھندہ کیسے چلتا تھا دیکھیں پروگرام اندھیر نگری میں آج رات گیارہ بچے خیبر ایجنسی میں کارخانے سے زہریلی گیس کا اخراج متاثرہ افراد کی تعداد 144 جب پہنچی اسپتال منتقل کر دیا گیا متاثرین میں چھانے بچے اور پچیز خواتین بھی شامل دو بچوں اور دو خواتین کی حالت تشویشنات گیس اخراج کا واقعہ جمرود میں واقع کارخانے میں پیش آیا شہر قائد کا امن سب سے ضروری ہے آرمی چیف چنوک امر جاوید باجبا کا کراچی ہیچ پوچس کا دورہ شہر کی صورتحال آپریشن ردوس فساد پر بریفنگ آرمی چیف نے کہا کراچی میں امن پاکستان کے استحقام کے لیے ضروری ہے آئی ایس کی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات کو سراہا پاروک ستار سے اتحاد کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں پاکستر زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سن میں سکولز ہیں نہ اسپتال حکومت سے پوچھا جائے نو سو عرب تہاں خرچ کیے ہماری حکومتیں اپنی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں بھارت نے آ کر نقل نہیں کروائی خود اپنے مستقبل کے میماروں کے دشمن ہیں بھارت سیائی ڈاکٹر عزمہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں محصور پولیس نے معاملے پر دفتر خارجہ سے مدد طلب کر لی پولیس نے دخواس میں کہا ہے کہ دفتر خارجہ بھارت ہائی کمیشن سے رابطہ کر کے لڑکی کا بیان لے سفارتی کبارین کے تحت پولیس ڈپلومیٹک انکلیف میں کاروائی نہیں کر سکتی کراشی میں گھراش سے لاشے ملنے کا معاملہ تحقیقات میں اہم پیش رف میجیکل اگر رپوچ کے مطابق مرد کو پہلے عورت کو بعد میں قتل کیا گیا پولیس کے مطابق خاتون کے گلے پر نشان موجود ہیں ماہر قاتل نے خاتون کو گلہ دبا کر اور نوجوان کو گردن کی ہڈی توڑ کر ہلاک کیا آفریدی کی ہٹ سن کے وزیرے کھیل نے کیچ کر لی لالا جی کو اکیڈمی کے لیے زمین دینے کی پیشکش کر دی آفریدی نے شکوا کیا کیا زمین کی پیشکشوں کی لائن لگ گئی میئر کراچی وسیم اختر اور حنیف عباسی نے بھی آفر کر دی ادھر شیب محمد بھی میدان میں آگئے والد کے نام پر اکیڈمی بنانے کے لیے زمین مانگ دی بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے بھارت کا چیمپنز ٹوفی میں شرکت کا اعلان چیمپنز ٹوفی کے لیے بھارتی سکوٹ کا اعلان کل ہوگا چیمپنز ٹوفی میں پاکستان اور بھارت کا چار جون کو ٹاکرا ہوگا بھارتی ظالم فوج نے کلگام میں جالی مقابلے میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید کر دیا ہنوارہ علاقے میں طلبہ اور بھارتی سیکیورٹی پورسز میں جھڑپیں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے والے طلبہ پر لاتھی چارج اور شیلنگ چوبیس طالبات سمیت چالی زخی اتھر پاک پوچ کے جوانوں کا خوف بھارتی پورسز کے افسروں کا سرحت پر ڈیوٹی دینے سے انکار پرانس میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جالی سیکیورٹی کے سخت انتظامہ صدارتی انتخابات کے لیے مانویل مکرن اور میریون لیپین مدے مقابل پہلے مرحلے میں کوئی بھی امید بار پچاس فیصد ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا ارادہ ہو پختہ عظم ہو مضبوط جذبہ ہو کچھ کر دکھانے کا تو پھر کچھ بھی نہ ممکن نہیں پاکستان پرام اور محبت کرنے والا ملک ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے قوم کی بہادر بیٹی میں بیڑا اٹھا لیا سرگودھا کی گل افشاں ہیوی بائیک پر پورے خیبر پختوں خاکہ سفر کریں گی اور امریکی سابق ہیوی ویڈ ورلڈ شیمپین مائیک ٹائسن کا دبائی میں باکسنگ اکیچنی کھولنے کا اعلان دبائی میں شاندار تقریب پاکستانی فلمی ستاروں اور باکسر آمیر خان کی اہلیہ سمیت شرکت موسیقی